دو آشرب خانوں کے بیچ چل رہا چار سالہ تنازعہ پولیس کی مداقلت سے اختتام کو پہنچا اور دونوں نے سابقہ تلقیوں کو فراموش کرتے ہوئے حضب ریوائت تمام رسومات ادا کرنے سے اتفاق کر لیا ایڈیشنل ڈی سی بی ساؤزون، ای سی بی میرچوک، ای سی بی چائڈ مار نے بادشاہی آشرب خانے کے متبلی وہ علم بی بی کے علم بردار کو مدعو کرتے ہوئے دونوں کے بیچ چل رہے تنازعہ کو قتم کرنے کی گزارش کی جس پر دونوں نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس تنازعہ کو آج قتم کرتے ہیں اس طرح وہ پولیس سے ماہ محرم میں تاؤن کریں گے انہوں نے امید کی کہ پولیس بھی ان کے ساتھ تاؤن کرے گی متبلی حضرت نے زائرین سے گزارش کی ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ کوویڈ گائیڈ لینز پر عمل کریں آج دو محرم کو یہاں ایسی پی میرچوک کے آفیس میں ایک اجلاس منقیت کیا گیا جس میں ہمارے ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب بھی شریک تھے اور چارمنار ایسی پی صاحب اور چارمنار کے سرکل صاحب بھی تھے ایسی پی میرچوک صاحب تھے نو محرم کا جو مسئلہ تھا نالے مبارک کی سباری کا نالے مبارک سے جب آمد ہو کے بادشاہی آشوکانہ پہنچتی ہے اس میں پچھلے کچھ تین چار سال سے کچھ غلط فہمیوں کے نتیجے میں کچھ مسائل پیدا ہو رہے تھے پولیس کی موجودگی میں میں امیر عباس علی موسوی اور جناب خمر حسن رضوی صاحب نے گفتگو کی یہاں پہ اور باہمی طور پہ اس مسئلے کو کچھ حسلوں بھی سے حل کر لیا گیا ہے اور اب انشاءاللہ تعالی جیسا حضب سابق ہوا کرتا تھا بادشاہی آشوکانہ کی گیٹ پہ نالے مبارک کے علم برداروں کی جانب سے بادشاہی آشوکانہ کے علم برداروں کے حوالے کیے جائیں گے پھر واپس وہاں کے مراسم کی ادائیگی کے بعد بادشاہی آشوکانہ کے علم بردار بلکل پیسفل طریقے سے واپس نالے مبارک کے علم برداروں کے حوالے کریں گے اور اب اس میں کوئی مزید مسئلہ باقی نہیں رہا تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس کو اب یہ باپ جو بند ہو جاتا کلوس چیپٹر سمجھ لیجئے اس کو اور انشاءاللہ میں حضرات مومنین و مومنات ظاہرین جو آشوکانوں کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں زیارت کرتے ہیں مجالیس ہوتے ہیں اس میں گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی کوویٹ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے جو حکومت کے طرف سے کوویٹ کے گائیڈ لائنز ایشو کیے گئے ہیں اس کی پابندی بھی کریں شوشل ڈسٹینسنگ یا ہاتھ دھونا ہے سابون سے جس قسم کے جو بھی احتیاط ہوتے ہیں ماسک لگا کے آنا آشوکانوں میں یا منجالیسوں میں اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھئے تاکہ حکومت کو بھی کوئی اعتراض کا موقع نہ ملنے پائے اور ازاداری جو ہے خیر قبی سے پیس فول طریقے سے ازاداری ہم جو ہے منعقیت کر سکے میں میر خمرسن رزوی مجاور علم بردار علاوے بی بیو نال مبالک کرنا فترگٹی دوہزار اٹھارہ سے نال مبالک کے علم مبالک جو بادشاہ اشیر خانہ جاتے ہیں پہلے نکلتے ہی ایک پزا چل رہا تھا اس میں کافی لوگ کافی فائدہ اٹھا رہے تھے کافی جو ہے چیمی گوئیاں ہو رہے تھے مگر آج اڈیشنل ڈی سی پی ہمارے رفیق صاحب اور ہمارے آنند صاحب اور بکشن رڈی صاحب کی موجودگی میں ایک تین چار سالہ دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ لوگ یہ وعدہ کیے ہیں کہ ہم سب رہیں گے آپ اجملان سے جو ہے انہوں ہم دیں گے ان کو انہوں ہم کو لا کے دیں گے واپس علم مبارک جیسا جو جگہ ہے کمان کے اندر وہ پورا تصویہ ہو چکا ہے اور یہ لوگ جو ہے ساتھ دیں گے اب میری آپ لوگوں سے تمام سب سے گزارش ہے ابھی اس مسئلے میں آپ لوگ نہ انوال ہوں تو بہت بہتر ہے کیونکہ بہت سارے باتیں ان میں آتے ہیں اور کوئی مت بولی ہے یہ اور میں تمام سب کا ہمارے ڈیپٹی ڈی سی پی صاحب رفیق صاحب آنند صاحب رڈی صاحب سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ دیرینہ مسئلہ چار پانچ سال خدیم حل ہو چکا ہے اب سب جو ہے یہ سالہ سالہ پولیس کے سارے جاتا ہے السلام علیکم آج مرچو گی سی پی صاحب کے آفیس میں شیعہ کاملنٹی کے جو بھی ایلڈرز ہیں سب لوگوں کو بلا کے جو جو بھی چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے پورے چیزنا تفصیل سے باتچیت کر رہے ہیں اور جو جو بھی دل میں خراشتیوں پوری نکال دیئے اور سب لوگ آنشورنس دیئے کہ جو بھی کوویٹ کے گیائیڈ لینس ہے سوشل دسٹینسنگ سانیٹیزر ماسک یہ سب یوز کرتے ہوئے کہ جتنے بھی دن سکسٹی ایٹ ڈیس ماتھا منانا ہے ہم سے کوپریٹ کرتے ہوئے کاریں گے اور ہم لوگوں کبھی کوپریشن ہمیں ایشہ 24 by 7 رہیں گا تھیک کیو